تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کینڈر گرہ منتری امیر شاہ رازدھانی بھوپال پہنچ چکے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شیورا سنگھ چوہان نے ان کا سواگت کیا ہے اگوائی کی ہے تو بڑی خبر آپ کو رازدھانی بھوپال سے بتا رہے ہیں جب آپ پر کینڈر گرہ منتری امیر شاہ رازدھانی بھوپال پہنچ چکے آپ کو بتا دے وائیو سنہ کے ہوای جہاں سے بھوپال پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں ان کی آگوانی جو ہے سی ایم شیرہ سنگھ چوہان نے کیا ہے تو آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی اور اہم قبر رازدانی بھوپال پہنچ چکے ہیں کینڈری گرہ منتری عمیشہ ان کی آگوانی ان کا سواگت جو ہے سی ایم شیرہ سنگھ چوہان نے کیا ہے آپ کو بتا دیں تو اس وقت کی بڑی اور اہم قبر آپ کو رازدانی بھوپال سے بتا رہے ہیں جہاں پر سی ایم شیرہ سنگھ چوہان نے گرہ منتری امیشہ کا سواگت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ وشیر سوائی جہاز سے بھوپال ہوای اڈی پر پہنچے ہیں گرہ منتری امیشہ یہاں سے کسا بھاؤ چھاکرے سبھاگار کے لئے ربارہ ہوں گے آپ کو بتا دیں یہاں سے آپ جو سڑک مار کے جریے کسا بھاؤ تھاکرے پہنچیں گے اور اس خبر پر جو ہے ہمارے سب کو بتا دیں خبر آپ کو بتا دیں کہ امیشہ راوزانی بھوپال پہنچ چکے ہیں ان کا سواگت جو ہے سیم شیورا سنگ چوہان نے کیا ہے آپ کو بتا دیں بائیو سینہ کے وشیس ویمان سے گرہ منتری امیشہ جو ہے بھوپال ہوای اڈی پر پہنچے ہیں ان کا سواگت تدیش کے مخیات شیورا سنگ چوہان نے کیا ہے آپ کو بتا دیں وہ یہاں سے سڑک مار کے جریے جو ہے کشا بھاؤ تھاکرے سبھاگار جائیں گے جہاں پر وہے بیجے بی کارکرٹاؤں کے ساتھ بیٹھا کریں گے انہیں جیت کا منتر دیں گے ٹاسک دیں گے اور پچھلی دور کے دوران جو ٹاسک گرہ منتری نے دیئے تھے ان پر کتنا عمل کیا گیا اس کی بھی سبکشا کریں گے تو بڑی خبر آپ کو راستانی بھوپال سے بتا رہے ہیں جہاں پر کیندرے گرہ منتری امیشہ بھوپال پہنچے ہیں اور اس قبر پر ہمارے ساتھ راستانی بھوپال سے وشیس سوادہ تا امراک مالوی یہ جھو گئے ہیں امراک اگر بات کی جائے تو کیندرے گرہ منتری امیشہ بھوپال پہنچ چکے ہیں ان کی اگوانی سیم شورا سنچوہ ہارنے کی ہے کیا کچھ جان کر رہی امراک دیکھیں بلکل اگر ہم بات کریں تو جو انتہا منٹ ٹو منٹ کا کائکرم پہلے سے گوشی تب بلکل ٹھیک اسی سمیں ہمیشہ بھوپال پہنچے ہیں بارہ بچ کر دس منٹ پہ ہمیشہ بھوپال پہنچے ہیں اور تھوڑی دیر میں یعنی کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ بارہ بچ کے پچیس منٹ کا سمیں ہے ان کا یہاں پہنچنے کا جہاں میں موجود ہوں کشاب آؤ تھاکرے سب آگرے میں اور یہی پہ وہ سرکار کا جو ہے ریپورٹ کارڈ پیش کریں گے ساتھ میں ہم دیکھیں گے یہ آپ بیک گراؤنڈ جس میں دیا ہے گریب کلیان مہا ابھیان دراصل اس ریپورٹ کارڈ کا سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہے یہاں دیکھیں دو جہاں تیس کے چناؤں میں جو ٹارگیٹ ووٹرز ہے وہ ووٹرز ہے جن کے لئے ایک بہت ساری اوجنا ہے اس میں لانچ کی گئی اور وہی کہیں نہ کہیں اس پورے کی پورے ریپورٹ کارڈ میں پیش کیا گیا ہے سرکار کے پورن کارکالوں کے دوران جو یوجنا ہے لاغو کی گئی جو پرفارمنس دیا گیا جو پرستیتیاں رہیں جو ویبھاگ بار لوگوں کی بہتری کے پریاس ہوئے ان تمام چیزوں کا علیک یہاں پر نظر آنے والا ہے امیشہ جب یہاں پہنچیں گے تو اس کے ٹھیک بات میں آپ کو بتا دوں جو سب سے محکون بات ہے وہ یہ رہے گی کہ اس پورے کارکرم کے دوران ہم دیکھیں گے کہ بہت چند چہرے یہاں رہنے والے ہیں کیونکہ آج پردیس کار سمیتی کی بیٹھا گولیر میں ہیں تو امیشہ یہاں پر ریپورٹ کارڈ پیش کرنے کے بعد ترنت گولیر کے لیے روانہ ہو جائیں گے لیکن یہ بہت مہتپورن ہے کہ پردیس سرکار کا ریپورٹ کارڈ کیندری گرہم منطری امیشہ پیش کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ جو پوری کی پوری چناؤ کی درنیتی ہے وہ امیشہ نے سمجھ لیا ہے دوسرا بطور فیس وہ پردیس کے کسی چہرے کو ریپورٹ نہیں کرنا چاہتی بھارتی جنتہ پارٹی وہ کیندری چہروں پر ہی فوکس رہنا چاہتی ہے چاہے وہ نریندر موڈی ہو یا امیشہ اور یہی آج کئی نہ کئی پھر سے سامنے آ رہا ہے جس طرح سے پردیس سرکار کا ریپورٹ کارڈ امیشہ تھوڑی دیر میں پیش کرنے جا رہے ہیں دیکھنا ہوگا بیٹھا کے بعد کس طرح کی تصویر سامنے آئے گی یہ بڑی بات ہوگی